قرآن کی راشن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ مدرشن کے ناظرین پروگرام شان نظل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعریمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ابتدام درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے معظم علی شان ہے جمعہ کے دن جو مجھ پر سو بار درود بھیجے اللہ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے تیس حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو قسرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حدیع درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مدرشن کے ناظرین اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف برکتوں والا عظمتوں والا اور بالخصوص اس بابرکت مہینے میں اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی انہم اجمائین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اور ان میں بھی بالخصوص اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا ان کا ذکر خیر بطور خاص ہوتا ہے ان کے فضائل ان کے مناقب ان کی شان کو ان کے مقام اور مرتبے کو وہ بیان کیا جاتا ہے جو قرآن میں اللہ نے ان کی شانوں کو بیان کیا حدیثوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں اپنے ان نواسوں کی شانوں کو بیان کیا ہے آج سے اسی موافقت سے ہم وہ آیت مبارکہ بطور خاص جس میں اہلِ بیتِ اتحار آپ کی قریبی عزیز و اقارب جن سے محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ آیت مبارکہ اس کا کچھ پسے منظر ہونے والا وہ واقعہ وہ شانِ نظور وہ بھی بیان کرتے ہیں اور پھر آگے کچھ اہلِ بیتِ اتحار کے بارے میں سنیں گے اول تاخر پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے اور قرآنِ مچید فرقانِ حمید میں بطور خاص اللہ رب العالمین نے اہلِ بیتِ اتحار نبی پاک علیہ السلام کے کرابتدار آپ کے گھر والوں کے اور آپ کے اہلِ بیتِ اتحار کے جو تذکرے فرمائیں وہ پیغام انشاءاللہ سنیں گے معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ انسار صحابہ وہ کچھ مال تحائف وغیرہ لے کر آئے آیتِ مبارکہ کی کچھ پسے منظر شاہرِ نظور دو طرح کے بیان ہوئے ایک یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت میں سے آپ کے کرابتدار میں سے انسار صحابہ میں سے کسی کی کچھ آپس میں گفتگو ہوئی اور اس پر انسار میں سے کسی نے کہا کہ آپ تو مدینہ آئے اور مدینہ والوں نے اس اس انداز سے مدد کی ہے مدینہ والوں نے اس انداز سے انسار صحابہ نے اپنا کردار ادا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں کہے اور انسار کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں آنے سے کہ آپ لوگ کو عزتیں نہیں ملی ہمارے آنے کی وجہ سے ہی تو آپ لوگ وہ نور اور اس کے راستے پر آپ چلے ہو ہمارے یہاں قدم رکھنے کی وجہ سے ہی تو وہ تاریکیاں ختم ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام کرتے جارہے تو یہ پھر کہنے لگے انسار بے شک آپ کی وجہ سے ہی ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اموالنا وما فی ایدینا ہمارے مال اور جو کچھ ہمارے آتھوں میں جن کے ہم مالک ہیں کیا ہیں لِلَّهِ وَرَسُولِهِ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کیلئے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ سب کچھ جو کچھ ہمارے اختیار ہمارے ہاتھوں میں جو ہمارے قبضے میں جو ملکیت میں جو ہمارے مال ہیں یہ کہنے لگے اور ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ انسار صحابہ نے آپس میں مل کر ایک مشاورت کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روز مرہ کے اتنے مشاگل اور آپ نے اپنے آپ کو خاص دین کے لیے اسلام کے پیغام کے لیے مصروف عمل یوں رکھا ہوا ہے کہ بظاہر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں فرما رہے کوئی آمدنی کا بظاہر ایسا کوئی ذریعہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا ہوا اور ہمیں کتنی بڑی نعمت اسلام کی نعمت ان کی وجہ سے ملی تو کیوں نہ ہو ایسا کہ ہم بارگئے رسالت میں کچھ تحایف پیش کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ حرص کریں اور آپ کی خدمت میں کچھ تحایف پیش کریں تو یہ تحایف لے کر کچھ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نور کے راستوں پر چلا دیا ہے آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے کفر شرک ہر طرح کی زلالت گمراہی وہ دور فرمائی آپ ہیں تو ہماری یہ عزت سلامت ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا قرم ہم پر فرمایا ہم آپ کی بارگاہ میں یہ نظرانہ لے کر آئے ہیں یہ توفہ لے کر آئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام اور ایمان ملا آپ یہ قبول فرمالے اب معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی مبارک کے احوال تو یہی ہیں کہ اگر آپ کو توفہ پیش کیا جاتا تو قبول فرماتے اور اگر آپ کو کوئی صدقہ دیتا تو آپ صدقہ آپ اور اپنی آل کے لیے وہ قبول نہیں فرماتے تھے بلکہ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے یعنی صدقہ خود نہیں کھاتے تھے نہ آپ کی آل و اولاد اب یہاں پہ توفہ جو دیا جا رہا ہے وہ صرف توفہ نہیں ہے بلکہ اس توفے کو مشروط یا اس توفے سے پہلے جو ایک بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کی وجہ سے میں اسلام ایمان کی دولت ملی ہے یہ دین کا ہمیں پیغام ملا ہے ہم ایمان لائے ہیں اس وجہ سے ہم یہ توفہ دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی وحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمانے لگے کہ میں یہ توفہ قبول نہیں کروں گا جب تک اللہ کا پیغام اللہ کی وحی نہیں آتی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن میں آیت نازل ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب آپ فرما دے یعنی یہاں پہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ حکم اللہ کہی ہے لیکن زبانِ مصطفیٰ سے اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ بیان فرمائیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر یعنی اجرت کا معاوضے کا وہ سوال نہیں کرتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر ایک اپنے کرابتداروں میں محبت کا مودت کا یہ سوال کرتا ہوں یعنی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے رشتداروں سے پیار کرو میرے کرابتدار میرے اہل خانہ ان سے محبت مودت کرو یہ تو میں تم سے کہتا ہوں مگر تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا اس تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی کسی طرح کی اجرت نہیں لوں گا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحائف واپس فرما دیئے وہ ان کو واپس ہی لے دی کیونکہ وہ توفے کا جو بنیاد بنی اس پر انہوں نے وہ ایمان اسلام تبلیغ اور یہ ساری گفتگو فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیئے عام حالت میں آپ توفہ قبول فرماتے تھے بلکہ خود ارشاد فرمایا وہ توفہ لیندین کے کہ تم توفہ ایک دوسرے کو دولو تاکہ اس سے تمہارے درمیان محبتیں بڑھیں گے اور آپ بھی توفہ لیتے توفہ دیتے بھی تھے توفہ قبول بھی فرماتے تھے لیکن جب انہوں نے توفہ کو اس طرح مشروط بیان کیا اور وہ تبلیغ دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدہ فرما دی فرما یہ میں قبول نہیں کرتا اور میں تم سے نہ اس کا کوئی سوال کرتا ہوں مگر قرابتداروں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں مدلے چین کے ناظرین ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت یہاں اللہ المودت فی القرب کرابتداروں کی مودت کا کہا گیا ہے محبت یہ ہے دل کسی طرف مائل ہو جائے یعنی ملان قلب دل کا ملان کسی طرف ہو یہ محبت ہے اور مودت کے لیے علماء نے فرمایا سلان قلب یہاں سرم ملان نہیں بلکہ دل کا بہ جانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابتدار اپنے علی خانہ اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب ان کی جو محبت اور مودت کا سوال کیا ہے اور جو ارشاد فرمایا ہے یعنی ان سے سرم محبت نہ ہو بلکہ ان کی محبت میں بہ جاؤ اتنی محبت ہو یاد رکھیں اہلِ بیہ سے محبت رکھنا یہ ضروری اور لازمی ماذ اللہ سنبہ ماذ اللہ اہلِ بیتِ اتحار سے کسی طرح کا بھی بغز رکھنا وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گویا کہ بغز رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے وَأَهْلُ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فرمایا اہلِ بیت کے حوالے سے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اہلِ بیتِ میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں یا اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہلِ بیت کے حوالے سے یعنی میرے اہلِ بیت کے ساتھ وہ تمہارا جو رشتہ ہو تعلق ہو وہ پیار والا ہو عدب والا ہو احترام والا ہو اور الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب بھی اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ پڑی محبتیں رکھنے والے ہر ایک کی پوری پوری گویا کہ کہیں تو روایات میں پوری پوری داستانیں ہیں کتابیں اور پورے پورے باپ بن جاتے ہیں کہ خلفہِ راشدین کا اگر ہم دیکھتے ہیں صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کیسا پیار کرتے ہیں ان سے کیسا عدب کرتے ہیں ان کا حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ حضرتِ عثمان رضی اللہ عنہ یہ خود خلفہ بھی یہ آپس میں بھی محبت کتنی ان کے آپس میں بھی پیار ہے محبت ہے چاروں خلفہ حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کی اولاد کے حوالے سے ان کا آپس میں بھی بڑا گہرہ اور محبت والا اور احترام والا ایک تعلق رہا ہے اکبار آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ کہتے ہوئے کہ اے لوگوں کہ میں بھی انسان ہوں ان قریب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ فرشتہ یعنی ملک الموت علیہ السلام وہ میرے پاس بھی جو ہے وہ آ جائے گا اور یاد رکھو وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ السَّقَلَيْنِ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں گراں چیزیں وہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ہیں بڑی نفیس عالی مضبوطی سے انہیں تھام لو کیا ہے اَوَّلُهُمَا کِتَابُ اللَّهُ ان میں سے پہلی چیز اللہ کا قرآن کتاب اللہ ہے فِيهِ الْحُدَا وَالنُور اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے اور ایک روایت کے کلمات کچھ اس طرح کے ہیں يَا أَيُوَا النَّاسُ اِنِّي تَرَقْتُ فِيكُمْ مَا اِنْ اَخَسْتُ بِهِ لَنْ تَدِلُّو کِتَابَ اللَّهُ وَعِتْرَتِي اَهْلَ بَيْتِي سبحان اللہ فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے تھام لوگے پکڑ لوگے تو تم کبھی گمرانی ہو کبھی گمرانی ہو ارشاد فرمایا وہ کتاب اللہ ہے اور میری اہلِ بیت میری آل میری اہلِ بیت ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ میری اطرت میری اہلِ بیت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم ان کو مضبوطی سے تھام ہو گئے تو کبھی کبرا نہیں ہو حضرت ابو زرگ افاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قعبہ موظمہ کا دروازہ پکڑ کے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا آپ سے کیا فرماتے سنا اَلَا اِنَّا اے لوگو سن لو بے شک میرے اہلِ بیت کی مثال تمہارے درمیان وہ ایسی ہے کیسی ہے کہ جیسے کہ سفینہِ نُوح کی مثال ہے اس طرح کی ہے مَن رَقِبَهَا نَجَا وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا حَلَقَا کہ جس طرح حضرتِ نُوح علیہ السلام کی کشنی میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا کہا میری اہلِ بیت کی مثال ایسی ہے جیسی سفینہِ نُوح کی ہے کشتیِ نُوح کی مثال ہے کہ جیسے وہاں جو سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا اور جو یہاں ان کے راستے پر چلا ان کے دامن کو پکڑا ہوا ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ تعلق یہ قائم کیا ہوا کامیاب ہو گا اور جو ان کے پاس نہیں ہے یعنی ماذا اللہ اگر خدا نہ خواستہ ان کا بغض ہے ان سے محبت نہیں ہے ان کے طریقے پر نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ بھی ہلاک ہوگا اور آپ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور حسن دیکھئے ادھر فرمایا کشتیِ نُوح اس کی مثال میرے اہلِ بیت کی مثال اور دوسری روایت میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے تم جن کے بھی پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے یا یہ ارشاد فرمایا یعنی یہاں پر صحابہ کو ستاروں کی طرح کہا گیا اور اہلِ بیت کشتیِ نُوح کی طرح علم نے بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ سمندری جو سفر ہیں کہ یہ جو سفر ہیں یہ جو کشتی چلتی ہے سمندروں میں دریاؤں میں کہا یہ بھی سمت کا جو تائین ہے نا وہ ستاروں کے ساتھ ساتھ وہ سمت کا تائین کرتے تو کہا جیسے جیسے وہ کشتی اس طرح ستاروں سے اپنی سمت کا اور اپنی منزل کا تائین کرتے ہوئے منزل تک پہن جاتی فرمایا دونوں حدیثوں کو ملائیں تو ایک میں کشتیِ نُوح کی مثال دی گئی اور ادھر ستارے کا آ گیا اور کشتی چلتی بھی اسی طرح ستاروں سے سمت کا تائین کی ہوئے فرمایا پتا چلا جو نجات پانا چاہتا ہے تو وہ ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کا دامن پکڑے ہوئے ہو دوسرے ہاتھ میں صحابہ اکرام علی مردوان کا دامن اور جب یہ دونوں دامن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا یہ کشتی بلکل اپنی منزل کی طرف جائے گی اور آدمی نجات پا جائے گا اور ایک اور روایت ہے تبرانی شریف کی روایت کتنی محبت اہلِ بیعت سے اور اتنی محبت کی جائے فرمایا کہ اپنے گھر والوں اپنے بچوں سے بڑھ کر بھی محبت میرے بچوں سے میرے حال سے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشاد فرمایا لَا يُمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَتَكُونَ عِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اَحْلِهِ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا فرمایا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے میری آل اولاد کو اپنی اولاد سے میرے احل کو اپنے احل سے یعنی گھر والوں سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھ لے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا لا یومنو وہ اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اپنے گھر والے اور اپنے تمام اہل خانہ اپنی اطرت اپنی اولاد ان تمام سے فرمایا کہ اتنی محبت کرو کہ اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کرو آدمی کو اپنی جان سے کتنا پیار ہوتا ہے لیکن مقصود یہ فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرو آپ کی آل سے پیار کرو امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو آپ نے لیا اور ان کو پھر اپنے جو ہے وہ پاس بٹھایا اور یہ آپ کے محبت والے انداز ہوتے تھے کبھی ایک ران پر ایک کو دوسرے وہ دوسرے پھون پیار کرنا محبت کرنا پھر ان سے بشارتوں کا اعلان کرنا ارشاد فرمایا دونوں کو بٹھا کر من احبنی و احبہہ زین کہا جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دونوں شیطاتوں سے محبت کی و امہما و اباہما ان کی والدہ سے بھی محبت جس نے کی اور ان کے والد علی اور المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ان سے جن سے محبت کی قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو جو محبت کرے گا اسے بڑے انعام ہیں اسے بڑے انعام ہیں اور یاد رکھیں اگر معاذ اللہ بغز اہل بیعت کسی کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں کا آپ کی آل کا آپ کے گھر والوں کا اگر بغز اور اہل بیعت جب بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد آپ کی ازواج متحرات بھی آپ کی اولادیں بھی آپ کی بیویاں بھی ازواج بھی اس میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبرانی شریف کی یہ بھی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انہ راجولا سعیدہ بین الرکن والمقام فرمایا اگر کوئی شخص رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم پر بھی اگر وہاں کھڑا ہو جائے اور کیا کریں فَصَلَّهَ وَصَامَا یعنی وہاں نمازیں پڑھے روزے رکھے حالت اس کی یہ کہ اس کے سجدے مقامِ ابراہیم پر ہوں یا خانہِ کعبہ کے پاس ہوں اتنا کوئی درجہ حاصل کر لے یعنی بظاہر قرب والا خانہِ کعبے سے اور روزے بھی رکھ رہا ہے نمازے بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے کیفیت اگر ایسی ہے ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِدٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار اور وہ مرائی سحال میں کہ اس کے دل میں بغز ہے اہلِ بیت کا ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا کہ جس کی موت ایسی آلت کیفیت میں ہو کہ اہلِ بیت کا اس کے دل میں بغز ہو ایمان کی نشانی علامت یہ خضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ذات سے آپ کی ازواج سے آپ کی بیٹوں سے آپ کی بیٹیوں سے ان کے بچوں سے آپ کی اہل سے ان تمام سے ہماری عقیدت اور پیار محبت والا وہ رشتہ ہونا چاہتے ہیں یہی کامل ایمان کی نشانی ہے ملیشہ کے ناظرین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کی آل پر بھی درود ابراہیمی پڑھے دیگر یہ بھی کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار محبت اور ان کا ذکر خیر کرنا یہ کوئی خاص محرم شریف کے مہینے میں جی جی بطور خاص ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا ذکر خیر بکر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں لیکن یہ ان سے محبت کا وہ تقاضی ہے کہ پورا سال ہی ان سے محبت ہے پورا سال ہی آدمی کا اس کیفیت کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ وسلم کی آل سے بھی پیار ہے آپ کے اصحاب سے بھی اس کا پیار ہے پھر ساتھ ساتھ ان کی صیرت مبارکہ جی جی اگر ہم دیکھیں تو ان کی صیرت میں کس قدر ان کے جو کردار ہیں جو انداز ہیں جس میں شجاعت بھی ہے صبر بھی ہے استقامت بھی ہے عبادت بھی ہے قرآن کی تلاوت بھی ہے اور کیسے وہ ان کا ذوقِ قرآن اور تلاوتِ قرآن کہ امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ شہید کیے گئے تو سر تن سے جدا ہے نیزے پر ہے لیکن زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے آج ان سے محبت کرنے والی کو یہ چیزیں سیکھنی چاہئے کہ میرا قرآن سے کتنا تعلق ہے میرا ان کی کردار اور ان کے انداز سے میرا کتنا تعلق ہے میں نے اس گرانے سے کیا سیکھا یہ تو گرانہ سخابت والا بہت ہے گئے میں نے ان سے کیا سیکھا آج میں اور آپ یہ سب سوچیں بدنی چینل الحمدللہ یہی پیغام آپ تک پہنچاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل سے آپ کے اصحاب سے محبت بھی کریں ان کے انداز طریقے کو فالو بھی کریں اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کریں آج ان سے محبت کرنے والا ان سے پیار کرنے والا وہ نمازیں ایسے ہی قضا کرتا رہے نہیں تو ضروری عمر یہی ہے کہ اس کے محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے ان کا ذکر خیر بھی کرتا ہے اور ان کو فورو بھی کرتا ہے ان کے سیرت پر چلنے کا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کی گویا کہ بچپن میں تربیت فرما دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم انہوں نے اپنے شہدادوں کے اپنی اولاد کی آگے تربیت وہ کردار وہ انداز سے کھائے انہوں نے اور یہ گھرانے نے الحمدللہ جس بھی باپ پر بات کر کے دیکھیں ان کی عبادت دیکھیں ان کا شکر دیکھیں اور پھر دین پر استقامت دیکھیں یہ بڑے اہمتنین پوائنٹ ہے جنہیں ہمیں خود بھی اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کرنے کی حاجتوں ضرورتیں آج تھوڑی سی مالی پرشانی ہوتی ہے ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کاروباری پرشانی ہو جائے گی جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی نماز سے دور ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے ازمائشی تو کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے کبھی مال میں کمی کبھی جان میں کمی کبھی پھلوں میں کمی وبشر السعابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دینے کا حکم انشاءت فرمائے اور واقعی امام علی وقام امام حسین رضی اللہ تعالی جنہوں نے صبر کے ساتھ بھی شجاعت کے ساتھ بھی استقامت کے ساتھ اور عبادتوں والی اور اپنی اولادوں کے ایسی عبادتیں سکھا کر گئے ہیں جن کو آج ہم زین و لابدین کے نام سے یاد کر دیں اللہ رب العالمین ہمیں ایسی عبادتوں کا بھی زوق عطا فرمائے ان سے محبت بھی عطا فرمائے ان کے صیرت پر عمل پہ رہا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بی جاہن نبی جنہمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی راشنی